بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ایک نئی اور حقائق پر مبنی ویڈیو کے ساتھ ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں ناظرین سعودی عرب کی حکومت نے روان برس کرونا وائرس کے پیشن اظہر حج کے موقع پر ظاہرین کی تعداد محدود رکھنے اور صرف سعودی عرب میں مقیم افراد کو حج کرنے کی اجازت دینے کا اعلان کیا ہے سعودی خبر رسائیں ادارے سپی اے کے مطابق 22 جن کی شب سعودی وزارت حج و عمرہ کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا کہ دنیا کے 180 سے زائد ممالک میں کرونا وائرس کی وبا کے پھیلاؤ کے پیش نظر محدود تعداد میں سلطنت میں مقیم مختلف ممالک کے شہریوں کو حج کا موقع دیا جائے گا جبکہ سعودی عرب کی وزارت خارجہ کی جانب سے ٹویٹر پر بھی سعودی وزارت حج و عمرہ کی اس فیصلے کے متعلق آگاہ کیا گیا ہے سعودی وزارت حج و عمرہ نے بیان میں مزید کہا کہ کرونا وائرس کے باعث دنیا بھر میں پانچ لاکھ کے قریب امبات ہو چکی ہیں اور ستر لاکھ سے زائد افراد اس وائرس سے متاثر ہوئے ہیں کرونا کی وبا اور روزانہ عالمی سطح پر اس وائرس کے متاثرین کی تعداد میں اضافے کے پیش نظر یہ تحق کیا گیا ہے کروہ برس 1441 عجری کے حج میں سعودی عرب میں مقیم مختلف ممالک کے آزمین کو محدود تعداد میں شریک کیا جائے گا واضح رہے کہ سعودی عرب میں کرونا وائرس کے باعث تیرہ سو سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں جبکہ متاثرین کی تعداد ایک لاکھ اکسٹھ ہزار سے زائد ہے اب جبکہ سعودی عرب نے کرونا وائرس کے پیش نظر رما برس حج کو محدود کرتے ہوئے صرف ملک میں مقیم غیر ملکیوں کو حج کرنے کی اجازت دی ہے وہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ اس سے قبل حج کب کب اور کتنی مرتبہ منسوک کیا گیا تاریخ میں پہلی مرتبہ حج 639 عسوی یعنی کہ 6 حجری کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں ادا کیا گیا تھا اس کے بعد یہ فریضہ ہر سال ادا ہوتا رہا اگرچہ مسلمان سوچ بھی نہیں سکتے کہ کسی سال حج نہیں ہو سکے گا لیکن اس کے باوجود تاریخ میں تقریب ان چالیس مواقع ایسے ہیں جن میں حج ادا نہ ہو سکا اور کئی بار خانہ کعبہ حاجیوں کے لیے بند رہا اس کی کئی وجوہات تھیں جن میں بیت اللہ پر حملے سے لے کر سیاسی جگڑے وبائیں سیلاب چور اور ڈاکوں کے حاجیوں کے کافلے لوٹنا اور موسم کی عطاب جو حجاج کے کافلوں کو سفر سے روک دیتے تھے ناظرین اس سے پہلے کہ ہم اس سٹوری کی ڈیٹیل میں جائیں میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے چینل حقائق کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر نئی اور حقائق پر مبنی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے سب سے پہلے سن 865 میں السفاق کا حملہ سن 865 میں اسماعیل بن یوسف جنہیں تاریخ میں السفاق یعنی بے حد ظالم شخص کے نام سے یاد رکھے ہوئے ہیں نے بغداد میں قائم عباسی سلطنت کے خلاف اعلان جنگ کیا اور مکہ مقارمہ میں عرفات کے پہاڑ پر حملہ کر دیا السفاق کی فوج اس حملے میں میدان عرفات میں موجود حج کے لیے آنے والے ہزاروں ظاہرین شہید ہوئے اور اس سال حج منسوخ کر دیا گیا سن 930 کرامتیوں کا حملہ اور حجرِ اسود کی چوری 930 میں ایک ایسا انسانیت سوز واقعہ پیش آیا جب کرامتیوں نے نہ صرف حج زبردستی روک دیا بلکہ بڑی تعداد میں حاجیوں کا خطل عام بھی کیا اور حجرِ اسود کو اکھاڑ کر اپنے ساتھ لے گئے اس واقعے کی تفصیل سلطنت عثمانیہ کے تاریخدان قطب الدین نے بیان کی ہے وہ لکھتے ہیں کہ کرامتی ایک فرقہ تھا جس کے عقائد مرکز اسلام کے دائرے سے بہت اٹھے ہوئے تھے اس فرقے سے تعلق رکھنے والے ایک جنگی سردار ابو طاہر الجنابی نے بحرین کے شہر حجر جس کا موجودہ نام قطیف ہے میں ایک عمارت بنوائی اور اس کا نام دار الحجرہ رکھا اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگ مکہ جا کر خانہِ کعبہ کا حج ترک کر دیں اور اس کی بجائے الجنابی کے قائم کردہ دار الحجرہ میں آیا کریں اس مقصد کے لیے اس نے 930 میں اپنی فوج کے ساتھ مکہ کا رخ کیا اور حج کے پہلے روز اپنے مسلح سپاہیوں سمیت گھوڑوں پر سوار ہو کر حرم میں داخل ہو گیا اور سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ تواف کرتے ہوئے حاجیوں کو تلوار کے گھاٹ اتارتے جائیں سعودی عرب میں قائم شابدالعزیز فاؤنڈیشن فار ریسرچ اینڈ آرکائیوز میچ اپنے والی ایک ریپورٹ میں اسلامی تاریخدان اور احادیث کے ماہر الزہبی کی کتاب اسلام کی تاریخ کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ 316 ہجری کے واقعات کی وجہ سے کسی نے کرامتیوں کے خوف کے باعث اس سالہ زیادہ نہیں کیا کعبے کے اردگی جمع دیکھا جا سکتا ہے شابدالعزیز فاؤنڈیشن کی ریپورٹ میں کہا گیا تاکہ ابو طاہر خانہ کعبہ کے دروازے پر آٹھ زلحج کو تلوار لے کر کھڑا ہو گیا اور اپنے سامنے جنگجوہوں کے ہاتھوں زائرین کا قتل عام دیکھتا رہا اس دوران کعبے میں تیس آزار حاجیوں کا قتل عام ہوا اور انہیں بغیر کسی جنازے غسل اور کفن کے دفنہ دیا گیا اس وقت لوگ نماز آدھا کر رہے تھے مہررخین کے مطابق حملہ آوروں نے لوگوں کو قتل کرنے کے بعد کئیے کلاشیں زمزم کے کونے میں بھی پھینکیں تاکہ اس کے پانی کو گندہ کیا جا سکے عثمانی تاریخدان قدب الدین کے مطابق ابو طاہر الجنابی اس وقت نشے میں تھا اور اس نے اس حالت میں کعبے کا دروازہ اکھار ڈالا اور چیخا با خدا یہ میں ہوں خدا پیدا کرتا ہے اور میں مارتا ہوں ابو طاہر نے حاجیوں کا مال اسباب لوٹ لیا اور ان کی عورتوں کو بچوں کو اپنے سپاہیوں میں تقسیم کر دیا اب اسے مقام ابراہیم کی تلاش تھی لیکن کعبہ کے متولیوں نے اسی افرات افری کے دوران اسے چھپا دیا تھا اس لیے وہ اسے نہیں ملا مشہور مفسر اور معرخ ابن کسیر کی مشہور تاریخ کی جلد گیارہ میں اس کے بعد کے واقعے کا ذکر کرتے ہیں پھر اس نے حجرِ اسود کو اکھارنے کا حکم دیا اس وقت ایک شخص نے آ کر اپنے ہاتھ کی ایک بھاری چیز سے اس پر ضرب لگائی اور کہا کہاں ہے وہ تیر تیرہ آبابیل اور کہاں ہے وہ ہجارہ تو من سجیل ابو داہر حجرِ اسود کو اونٹ پر لدوا کر اپنے شہر کی طرف چل پڑا ابن کسیر لکھتے ہیں کہ جب کرامتی اس حجرِ اسود کو لے کر اپنے شہر کو روانہ ہوا تو اس وقت امیرِ مکہ اور اس کے اہلِ بیعت سب اس کے پیچھے پیچھے روانہ ہوئے اور اس سے درخواست کی کہ سفارشیں پہنچائیں کہ وہ حجرِ اسود واپس کر دے تاکہ اپنی جگہ پر اسے رکھ دیا جائے اور اس کے عوض اپنی ساری جائدات دینے کی پیشکش بھی کی مگر اس نے ایک نہ سنی اور سب کو حالا کر ڈالا ابو داہر حجرِ اسود کو اپنے ساتھ بہرین لے گیا اور اسے اپنی تعمیر کردہ امارت میں رکھوا دیا حجرِ اسود بائیس سال تک اس کی تحویل میں رہا تاہم ابو داہر کی یہ امید کہ اب لوگ اس کے شہر آ کر حج کیا کریں گے پوری نہیں ہوئی لوگ اب بھی خانہِ کعبہ جاتے رہے اور حجرِ اسود کی خالی جگہ کو چونتے رہے آخر جب ابو تاہر چیچک کا شکار ہو کر اٹیس برس کی عمر میں مر گیا تو اس کا جانشین سنبر ابن الحسن کا رامتی بیس مئی انیس نو سو اکاون کو حجرِ اسود لے کر مکہ لے آیا اس موقع پر مکہ کے حکمران جعفر محمد ابن عبدالعزیز بھی موجود تھے جنہوں نے دیکھا کہ حجرِ اسود کو چاندی کتاروں سے باندھا ہوا ہے کیونکہ اس دوران اس میں پانچ دراریں پڑ گئیں تھیں حسن ابن المرزوق نامی ممار نے یہ پتھر اپنی جگہ پر نصب کیا سنبر نے اس موقع پر کہا ہم اسے خدا کی طاقت سے لے گئے تھے اور اسی کی مرضی سے واپس لے کر آئے ہیں وہ اسے اپنے حکم سے لے گیا تھا اور اپنے حکم ہی سے واپس کر دیا تاریخ کی کچھ کتابوں میں آتا ہے کہ اس وقت کے اباسی خلیفہ المقتدر نے کرامتیوں کو حجرِ اسود واپس کرنے کے لیے پچاس ہزار درہم کی پیشکش کی تھی مگر انہوں نے اسے مسترد کر دیا تھا حجرِ اسود کی غیر موجودگی کے 21 برسوں کے دوران حج بڑی تعدہ حد تک معتل رہا کیونکہ کرامتی حجیوں کے کافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے سن 983 اباسی اور فاطمی خلافتوں میں جھگڑے حج صرف لڑائیوں اور جنگوں کی وجہ سے منسوخ نہیں ہوا بلکہ یہ کئی سال سیاست کی نظر بھی ہوا سن 983 اسوی میں عراق کی اباسی اور مصر کی فاطمی خلافتوں کے سربراہان کے درمیان سیاسی کشمہ کش رہی اور مسلمانوں کو اس دوران حج کے لیے سفر کرنے نہ دیا گیا اس کے بعد سال سال حج ادا نہیں کیا جا سکا اور سن 991 میں ادا کیا گیا اودی عرب میں حج کی ادائیگی کے دوران لاکھوں مسلمان عرفات کے پہاڑ پر چڑھتے ہیں بیماریوں اور وباؤں کی وجہ سے حج منسوخ شاہ عبدالعزیز فاؤنڈیشن کی ریپورٹ کے مطابق 357 ہجری میں ایک اور بڑے واقعے کی وجہ سے لوگ حج ادا نہ کر سکے اور یہ واقعہ دراصل ایک بیماری تھا ریپورٹ میں ابن خطیر کی کتاب آغاز اور اختتام کا حوالہ دے کر لکھا گیا ہے کہ الماشری نامی بیماری کی وجہ سے مکہ میں بڑی تعداد میں ہم بات ہوئیں بہت سے ظاہرین راستے میں ہی احلاک ہوئے اور جو لوگ مکہ پہنچے بھی تو وہ حج کی تاریخ کے بعد ہی وہاں پہنچ سکے سن 1831 عیسوی میں ہندوستان سے شروع ہونے والی ایک بابا نے مکہ میں تقریباً تین چھوٹائی ظاہرین کو حلا کر دیا یہ لوگ کئی ماہ کا خطرناک سفر کر کے حج کے لیے مکہ آئے تھے مسجد نبوی کا دورہ بھی کرتے تھے اسی طرح 1837 سے لے کر 1858 تک دو دہائیوں میں تین مرتبہ حج کو منسوخ کیا گیا جس کی وجہ سے زائرین مکہ کی جانب سفر نہ کر سکے سن 1846 عیسوی میں مکہ میں حیزے کی وبا پھوٹ پڑی اور تقریباً پندرہ ہزار افراد جان بہاک ہو گئے یہ وبا مکہ میں سن 1850 تک پھیلی رہی لیکن اس کے بعد بھی کبھی کبار اس سے امبات ہوتی رہی اکثر تحقیق کاروں کے مطابق یہ وبا ہندوستان سے زائرین کے ذریعے آئی تھی جس نے نہ صرف ان کو بلکہ مکہ میں دوسرے ممالک سے آنے والے بہت سے دیگر زائرین کو بھی متاثر کیا تھا مصری زائرین جوگ در جوگ بہرہ احمر کے ساحلوں کی طرف بھاگے جہاں انہیں کرنٹینہ میں رکھا گیا یہ وبا بعد میں نیو یورک تک پھیل گئی یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ سلطنت عثمانیہ کے دور میں حیزے کی وبا کے خاتمے کے لیے کرنٹینہ پر خصوصی زر دیا گیا تھا رہزانی کا خوف اور حج کے بڑھتے ہوئے اخراجات سن تین سو نوے ہجری ایک ہزاری سوی کے قریب میں مصر بڑھتی ہوئی مہنگائی اور حج کے سفر کے اخراجات میں بے پناہ اضافے کی وجہ سے لوگ حج پر نہ جا سکے اور اس طرح چار سو تیس ہجری میں عراق اور خراسان سے لے کر شام اور مصر کے لوگ حج پر نہ جا سکے مسلمانوں کا دوسرا مقدس ترین مقام ہے شاہ عبدالعزیز فاؤنڈیشن کی ریپورٹ کے مطابق چار سو بانوے ہجری میں اسلامی دنیا میں آپس میں جنگوں کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت نقصان ہوا جس سے فریجہ حج متاثر ہوا چھ سو چوون ہجری سے لے کر چھ سو اٹھاون ہجری تک حجاز کے علاوہ کسی اور ملک سے حاجی مکہ نہیں پہنچے بارہ سو تیرہ ہجری میں فرانسیسی انقلاب کے دوران حج کے کافلوں کو تحفظ اور سلامتی کے باعث روک دیا گیا ناظرین حج کی ادائیگی میں دوسرا خلل نو سو اٹھ سٹھ عیسوی میں پڑا ابن کسیر کی کتاب البدائیہ والنہائیہ کے مطابق مکہ میں ایک بیماری پھیل گئی جس نے بہت سے حجاج غرام کی جان لے لی اسی دوران حاجیوں کو مکہ سے لے کر جانے والے استعمال ہونے والے اونٹ پانی کی قلت کے باعث ہلاک ہو گئے درہ کی ریپورٹ کے مطابق بہت سے لوگ جو بچ کر مکہ مقارمہ پہنچ بھی گئے تھے وہ حج کے بعد زیادہ دن زندہ نہیں رہ سکے اس برس جو افراد مکہ حج کرنے آئے تھے ان میں بڑی تعداد مصری باشندوں کی تھی لیکن ایک ہزار عیسوی میں وہ اس سفر کے متحمل نہیں ہو سکے کیونکہ اس سال مصر میں مہنگائی بہت زیادہ تھی جب کڑاکے کی سردی نے حج روک دیا سن چار سو سترہ ہجری میں عراق میں شدید سردی اور سلابوں کی وجہ سے زائرین مکہ کا سفر نہ کر سکے اس طرح شدید سرد موسم کی وجہ سے حج کو منصوب کرنا پڑا تھا تیرمی صدی میں بھی حج ایک بار پھر تاعتل کا شکار ہوا اور دررہ کی ریپورٹ کے مطابق بارہ سو چھپن سے بارہ سو ساٹھ کے دوران کوئی بھی شخص خطہ حجاز سے حج کی آدائیگی نہ کر سکا سن سترہ سو اٹھارمے سے اٹھارہ سو ایک کے دوران فرانسیسی لیڈر نیپولین بوناپارٹ نے مصر اور شام کے علاقوں میں فوجی کارروائیاں کی قصوہ یعنی غلاف کعبہ پر حملہ سن تیرہ سو چوالیس اجری میں خانہ کعبہ کے غلاف قصوہ کو مصر سے سعودی عرب لے کر جانے والے کافلے پر حملہ ہوا جس کی وجہ سے مصر کا کوئی حاجی بھی خانہ کعبہ نہ جا سکا یہ عیسوی کے علاوہ انیس سو پچیس کا سال بنتا ہے تاہم یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ جب سے سعودی عرب وجود میں آیا ہے یعنی انیس سو باتی سے لے کر اب تک خانہ کعبہ میں حج کبھی نہیں رکا ناظرین ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ خاص ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی مزید ایسی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل حقائق کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو کلک کیا کریں اور اپنے تاثرات کا اظہار کرنے کے لیے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کیا کریں بہت شکریہ